اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین دو بڑی خبریں ہیں بھارت سے ریلیٹیڈ ہیں اور عالمی دنیا کا جو رسپانس ہے اس سے ریلیٹیڈ ہیں اس کے علاوہ بھارتی فوج کی جانب سے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر پاکستانی فوج جو ہے وہ سیول گورنمنٹ جو ہے اس کی مدد کرنے کو آگئی ہے بھارتی جو فوج ہے اس کی جانب سے آپریشن شروع کیے گئے ہیں مختلف حسبتالوں کے وہ حسبتال جہاں پر اس وقت آکسیجن کی شورٹیج ہے اور وہاں پر مریض جو ہے وہاں پر ان کو ایڈمیٹ نہیں کیا جا رہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ سجن جندال ان کا جو ہے رول بڑا جو ہے نیگٹیو سامنے آیا ہے عوام جو ہے گالیاں لیٹرلی گالیاں نکال رہی ہیں مودی کو گالیاں پر رہی ہیں اور خاص طور پر یوگی جو ہے جو کہ سٹیٹ منسٹر ہیں ان کے وہ یوگی کیا ایک ڈراما ان کی جانب سے کیا گیا ہے عوام کو بے وقوف بنانے کا وہ بھی نکاب ہوا ہے اور اس کے اوپر کیا بات کی جا رہی ہے کس طرح گالیاں پر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھارت میں یہ تمام تر صورتحال چل رہی ہے اور مودی سرکار کی کوشش یہ ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو اس کا ٹویٹ جو ہے اس کو ریموو کر دیا جائے ٹویچر کے ساتھ باقاعدہ طور پر رابطہ کر لیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے یا اگر ناہلی کو کوئی ہائلائٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ کیا کیا ایکشن لیا جائیں گے انتہائی مجھے ایک آخیز ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ان کی ڈیٹیل بھی میں آگے جا کر رکھتا ہوں اچھا جی اس میں صورتحال اب یہ ہے کہ جو یوگی ناتھ ہیں ان کی جانب سے جو ہے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا انہوں نے ایک پورا ویڈیو پیغام جاری کیا انہوں نے کہا جی آکسیجن کی شورٹیج کا ڈراما ہے کوئی آکسیجن کی شورٹیج نہیں جو ڈیلی کیسیز ہیں مہاراشترہ کے اندر وہ بھی نیچے آ رہے ہیں اور دیگر سٹیٹس کے اندر بھی جو فریش کیسیز ہیں ان کی تعداد نیچے آ رہی ہے اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا دھمکیاں دی گئی اب ذرا سنتے جائیں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں نمبر کم بتائے کہا کہ ایکچول نمبر جو ہیں وہ یہ نہیں اور جو فریش کیسیز ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یہ چیز ساتھ میں کہا کہ جو یہاں پر بات کرے گا کہ آکسیجن کی کمی ہے جو ہسپیٹل بات کرے گا اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر کم بھی ہیں پھر بھی آپ نے بات نہیں کرنے چوتھی چیز یہ ہے انہوں نے کہا جی اگر کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ویسے اگر کوئی اس طرح کا ریومر پھلاتا دکھائی دیا جس نے کہا کہ آکسیجن کی کمی ہے لوگ مر رہے ہیں کوئی پکچر اپلوڈ کر دی تو اس کی جائدات ضبط کر لی جائے گا تو اس کے اوپر عوام کی جانب سے بھارتی عوام کی جانب سے کافی سونی ستری جو ہے وہ گالیاں نکالی گئی ہیں اور کہا گیا ہے مطلب کہ جو بڑے بڑے جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی ان کو چنکیت کا نشانہ بنا رہے ہیں ایک دھرو براتھی نامی ایک ویلاؤگر بھی ہے اس کی جانب سے جو ہے لائر کا نام دیا گیا ان کے انتہائی جھوٹا قسم کا بندہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کیونکہ گودی میڈیا جو ہے وہ تو اس کے اوپر بات نہیں کر رہا وہ تو یہ کہہ رہا ہے جی حکومت کی ناکامی بلکل نہیں ہے آپ نے اگر بلیم کرنا ہے تو اپنے سسٹم کو بلیم کریں جہاں پر آکسیجن کی شورٹیج تھی اور آپ کے پاس سٹوریج نہیں لیکن ایکچول جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن کی شورٹیج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شورٹیج جو ہے وہ دکھائی بھی جا رہی اور اس چیز سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ چیز بہت جارہ چلتی ہے اور ایون کے یہ بارہ گیارہ بارہ ہزار تک جو ایک سائلنڈر آکسیجن کا مرتا تھا وہ پچیس ہزار تک چلا گیا ہے پاکستان کے اندر کی یہ صورتحال لیکن بارہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے پر عوام جو ہے وہ اس وقت تپے ہوئے ہیں اور گالیاں نکالی جا رہی ہیں دوسری طرف جو بھارتی جس طرح پاکستان نے فوج کو بلایا پاکستان نے تو یہ کیا کہ سیول جو ایڈنیسٹریشن ہے اس کے ساتھ مل کر ایس او پیز کو فالو کروایا جائے گا لیکن یہاں پر فوج کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو ہسپیٹل ہیں ان کے خلاف ریڈ کیا جائے گا اور یہ جو یوگی نات کی جانب سے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جو ہسپیٹل جو ہیں وہ کم آکسیجن کا بہانہ بنائیں گے یا اس کو شو کریں گے ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا اور فوج کو اس میں استعمال کیا جائے گا اور اس کے اوپر آپریشن شروع کر دیئے گئے ہیں وہاں پر ہسپیٹل اب جسٹ امیجن کریں کہ پہلے ہی ہسپیٹل جو ہیں ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے اور ایون کے یہاں پر جو میڈیکل سٹوڈنٹ ہے انہوں نے کہا جی ہم کس طرح علاج کریں ان مریضوں کا ان سے زیادہ جو سمٹمز ہیں کرونا کی وہ تو ہمارے اندر ہیں تو مطلب کہ ہماری کوئی دیکھ بال نہیں کر رہا تو ہم اپنی جان کی فکر کریں یا ان کی جان کی فکر کریں یا آخر کب تک ہم اس طرح جو ہے وہ چل سکتے ہیں تو اس طرح کی مودی سرکار کی کوشش ہے جو مودی سرکار اٹیمٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کمیاں تھی ان کو پورا کیا جائے اس چیز کو استعمال کر کے میکسیمم جو ہے وہ مدد حاصل کی جائے عالمی جو ادارے ہیں اور ساتھ میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں بھارت کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی یہ تمام تر صورتحال سے پہلے کہ ہمیں جو ویکسین کے لیے راو میٹیریل ہے وہ الاؤ کیا جائے سارا کچھ کیا جائے امریکہ کی جانب سے انکار کیا گیا تھا تو مودی سرکار کے مودی صاحب کا اگر ٹویچر ہینڈل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر پوری لائن لگی ہے جی میں نے یہاں بھی بات کر لی جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے ان کے ساتھ بھی بات کر لی یوکے میں بھی بات کر لی اسپین میں بھی بات کر لی یو آئی کے جو ہے محمد بن وہ سانی صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی بات کر لی تو مطلب کے باتیں کیا جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیور ملے اور افکورس امریکہ کی جانب سے جو راو میٹیریل تھا ویکسین کے لیے اس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کولیپس کر رہا ہے بلکہ کر چکا ہے سسٹم اور جہاں پر 20 سے 30 لوگوں کے مرنے کی جو ہے ریپورٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر ایکچول تعداد جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے عالمی میڈیا کی اس کے اوپر ریپورٹ کر رہا ہے لیکن مودی سرکات اس کے اوپر بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کسی کو بات کرنے دے رہی ہے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جائدات ضبط ہوگی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور حسبتال جو ہے ان کو بند کر دیا جائے گا جو بھی اس کے خلاف ایکشن لے گا لیکن بہترال افسوسناک صورتحال ہے اور چاہیے یہاں پر یہ اس طرح کی عوام تجب بھی صورتحال بنتی ہے تو پاکستان جو مجھے لگتا ہے یہ میرا اپنا انیلیسز کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سج تھی کرونا کی جو کرونا ویو جو اس کے اوپر قابو پایا گیا ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ پرائم نیسٹر عمران خان کا مزاق اڑایا تھا گھبرانا نہیں تو یہ گھبرانا نہیں والا جو فیکٹر تھا اس نے پاکستانی عوام کی بہت زیادہ مدد کی کیونکہ اگر آپ آپ اپنے بارے میں آپ اپنی ایفورٹس کے بارے میں کتنا پوزیٹیولی سوچتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کیپیبل ہوں گے پرونا کے خلاف ریزسٹ کرنے میں تو پاکستانی عوام کا ایک ڈر جو ہے وہ نکلا تھا یا اٹلیس خان نے نکالا تھا عمران خان نے نکالا تھا لیکن اس کا نقصان بھی ہوا کہ فرسٹ ویو میں تو تھوڑا سا احتیاط کر لی ہم نے سیکنڈ ویو میں ہم نے احتیاط نہیں کی اور اس کے بعد تھرڈ ویو میں تو بالکل احتیاط نہیں کر رہے اور ساتھ ہی جو ہے کیس ہی جو ہے ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے مجبوراں پھر فوج کو میدان میں لانا پڑا کیونکہ ڈنڈے کی بات بھی ہے وہ ہم دہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں لیکن بہرحال اگین استباہم تر صورتحال کا ایک ہی نچور نکالتا ہے کہ ایس او پیس کو فالو کریں ایس او پیس کا دھیان لکھیں اور اپنا خیال لکھیں اگر اپنا خیال آپ کو لگتا ہے کہ آپ طاقتور ہیں آپ ینگ ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اٹ لیسٹ یہ سوچئے گا کہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی آپ کے کسی ایکشن سے کسی عزیز کو کسی دوسرے شخص کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور کرونا کی سب سے جو کہہ لیں کہ نیگٹیو چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان سے پھیل سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگلیجنس آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص ہے آپ تو ہوں گے ہوں گے دوسرا شخص بھی کرونا کا شکار ہو سکتا ہے تو اپنے لیے نہ سہی اپنی فیملی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے اردگیت جو موجود آپ کے دوست ہیں ان کے لیے تھوڑا سا احتیاط کریں اٹ لیسٹ ماسک پہنیں میرے پاس ماسک موجود ہے یہاں پر میں بولتے ہوئے نہیں پہن سکتا لیکن یہ ہے کہ اس کے فوری بات میں اپنا ماسک بھی پہنوں گا ایس او پیز کو فالو کریں اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے یہ ویڈیو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کا انسان جاگہ ہے اور آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے یا پھر بھارت کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس سے عبرت پکڑیں گے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے موسیقی